اسلام علیکم سیف سٹی ٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمر بخت نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر آئی جی پنجاب انام غنی نے کاموں کی میں دو افراد کی لڑکی سے مبینہ زیادتی کا نوٹس لے لیا آرپیو گجرہ والا سے واقع کی رپورٹ طلب دوسری جانب آئی جی پنجاب کا گجرہ والا میں آٹھ سالہ بچے سے مبینہ زیادتی کا بھی نوٹس آرپیو گجرہ والا سے واقع کی رپورٹ طلب ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کاروائی کا حکم آئی جی پنجاب شکایت سل 8787 کا نمبر تبدیل کر دیا گیا ہے شہری اب 1787 پر کال کر سکتے ہیں پولیس سے متعلق کسی بھی قسم کی شکایت ہو تو فوراں آئی جی پنجاب شکایت سل سے رابطہ کریں پورٹ لکپت لہور پولیس کی کاروائی چھے کمار باز گرفتار ملزمان سے داؤ پر لگے ہزاروں روپے اور آلات کمار بازی برامت ملزمان کے خلاف مقدمات درج ابابین سکوٹ اکبار ٹاؤن ڈوین لہور نے سنیپ چیکنگ کے دوران چھے ملزمان گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان کے قبضے سے شراب اور کیمیکل ڈور برامت ملزمان پر قتل اقدام قتل سمیت دیگر دو مقدمات درج ہیں شاہد باغ لاہور پولیس کی بروقت کاروائی بچی سے زیادتی کی کوشش کرنے والا درندہ صفت ملزم دو گھنٹوں میں گرفتار ڈی اے جی آپریشن ساجد کیانی کا کہنا ہے کہ بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں اور محفوظ رکھیں پولیس تانہ ہڈیند راجن پور کا نجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کریک ڈاؤن کے نتیجے میں ملزم واحد بکش گرفتار ملزم کے قبضے سے نجائز اسلحہ برامت مقدمات درج تانہ صدر حافظہ بات پولیس نے دو منشیات فروش گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان سے شراب اور نجائز اسلحہ برامت مقدمات درج یہ تھی اب تک کی ہیڈلائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے ویزٹ کیجئے ہماری افیشل ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی موسیقی